سامر سیکلاos I hope آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے, I am teacher sun-d23 I teach English میٹا آپ کا بیوٹی انڈ ڈا Formula happened is second part بیوٹی انڈا بیسٹ working to start get the first part reais called first priority, this chapter was 9 near夕 its front row's ending is chapter 9 سوڈاگر گھر آجاتا ہے گھر آجاتا ہے گھر آجاتا ہے اس کے ساتھ جورج بھی ہوتا ہے گھر میں کون کون ہوتا ہے اپل جون بیوٹی جوزب اور جیک گھر میں ہوتے ہیں جب یہ آتا ہے بیوٹی کہتا ہے ڈیڈی آپ آ چکے ہیں بیوٹی بہت خوش ہوتی ہے سوڈاگر کہتا ہے ہاں میری بچی میں آ چکا ہوں اور آگے سے پھر اپرل بھی کہتی ہے جون بھی کہتی ہے کہتی بابا آپ ہمارے لئے کیا لے کر آئے ہیں کہتا ہے بیٹا میرے پاس دو نیوز ہیں ایک بیاد نیوز ایک گوڑ نیوز تو بیوٹی آگے سے کہتی بیوٹی پنگ ڈریس والی ہے ٹھیک ہے بیوٹی آگے سے کہتی کیا بات ہے ریڈی بری خبر اب پھر سے مزید بری خبر میں نہیں برداشت کر سکتی تو سوڈاگر کہتا ہے میری بچی اچھی خبر یہ ہے کہ ہم پھر سے امیر ہو گئے ہمارے پاس ایک صندوق ہے جس کے اندر زیورات ہے وہ مجھے کسی درندے نے دیا ہے بیوٹی لیکن درندے نے میں کہتی کیا مطلب درندے نے تو پھر جورج اور اس کا سوڈاگر اس کا جو باپ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس طرح ہمارے ساتھ واقع ہوتا کہ رات بہت ہو چکی تھی تو ہم ایک قلعے میں ٹھینڈنے کے لئے رکھ کے وہاں پہ سٹے کیا رات تو میں تمہارے لئے وہاں پہ گلاب کے پھول لگے تھے تو میں نے وہ گلاب کا پھول ایک توڑ دیا تمہارے لئے بیوٹی کیونکہ تم نے مانگا تھا مجھ سے تو میں نے توڑ دیا وہ جو قلعہ تھا مہر پیلس جو تھا وہ کس کا تھا وہ ایک درندے کا پیلس تھا میں نے اس کی مرضی کے خلاف اس کا پھول توڑ کے توڑ لیا تو اس نے مجھے کہا میں تمہیں مار دوں گا لیکن ایک شرط پر میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں کہ اگر تم اپنی تین بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو میرے پاس بھیجو بیوٹی کہتی اوہ ڈیڈی اوہ بابا یہ کیا ہو گیا تو اپرال اور جون کہتی تم نے ہی گلاب کا پھول میں مگوایا تھا تم نے ہی مسئیبت مگوایا تو مسئیبت آگی اب تم جاؤ صداقہ کہتا ہے بیٹا اگر تم نہیں جاؤگی تو وہ مجھے مار دے گا تو بیوٹی کہتی یہ مسئیبت میں نے اپنے ہنگلے ڈالی تو میں خود جاؤں گی میری جگہ کوئی اور نہیں جائے گا کوئی سیکریفائس نہیں کرے گا جون اور اپرال کہتی ہیں ہاں تم ہی جاؤ تمہاری گلتی ہے تم نے ہی پھول بنگوایا تو تم ہی شوک تھا تو وہ چلی جاتی ہے اس کے ساتھ جوڑ جاتا ہے کیا کہتے ہیں بیوٹی چلے جاتے ہیں دریندے کے پیلس میں بیوٹی کے ساتھ بہت اخلاق کرتا ہے بہت ساری چیزیں دیتا ہے لیکن دریندہ اس کے سامنے نہیں آیا لیکن روز اس کو کہتا تھا کہ اس سے شادی کر لو کیا ہوتا ہے بیوٹی کا فادر بہت بیمار ہوتا ہے تو بیوٹی اس کو گھر جانے کی اجازت دیتا ہے لیکن بیوٹی کو کہتا ہے تم واپس ضرور آنا میں تم سے بہت بیار کرتا ہوں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ اس سے وعدہ کر کے چلی جاتی ہے جورج اور بیوٹی گھر جاتے ہیں جب وہ جاتے ہیں اس کو باپ کہتا ہے میری بیوٹی تم واپس آگئے دریندہ نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پنچائے اس سے اتنے کوسٹننگ کرنے لگ گیا اس کی دونوں بہنیں کہتا ہی اتنی قیمتے کپڑے زیورات اس نے دی ہیں دریندہ نے کہتا ہاں کہتا ہی بابا دریندہ بہت اچھا ہے وہ برا نہیں ہے تو کافی دن اس طرح پر گزر جاتے ہیں بیوٹی اپنے باب کی خدمت کرتی ہے تو اپنے باب کو کہتا ہی بابا مجھے اب جانا چاہیے دریندہ کے پاس وہ مر رہا ہے میں خواب میں دیکھا ہے کہ وہ بہت بیمار ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اگلے دنوں دستکت ہوتی ہے اس کے دروازے پر تو وہ کھولتا ہے جورج وہ کہتا ہے دریندہ تم یہاں کیسے تو وہ دریندہ ایک چادر میں آتا ہے لپٹا ہوتا ہے وہ شکل نے دکھاتا تو وہ بیوٹی کہتا ہی تم میں بہت خوش ہوں پیارے دریندہ تم میرے گھر ہے میں بس آنے ہی والی تھی واپس کیلئے میں لیکن اس سے پہلے تم آگئے ہو کہتا ہاں پیاری بیوٹی میں بس آگئے ہو کیونکہ میں بہت بیمار ہوں اور میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہوں بیوٹی کہتی ہاں جی میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ تم بہت بیمار ہو تم مر رہے تم فکر نہ کرو تم میری پیار کی وجہ سے مر ہو میں کروں گا میں بیوٹی کہتی ہے میں تم سے حیاتی مر ہوگا میں تم سے تیار ہوں جیسے وہ یہ الفاظ کہتی ہے کہ میں تم سے تم شادی کروں گی وہ اپنا اپر疙me ہٹ∙دی تیازہ کہ وہ دریندہ ٹھیک ہے جو دریندہ تھا وہ ہٹا دیتا وہ ہٹا نہیں ہوں وہ ہٹ کے ایک انسان بن جاتا ہے ایک خوبصورت شہزادہ بن جاتا ہیں کہا اس پہ ایک نا کیا کہتے ہیں کسی نے اس کو بدباہ دیتی ju Pec شہزادے کو کہ تم حیوان بن جاؤ گے تو جیسے وہ اس کو کہتی نا میں تم سے شادی کرلوں گا وہ ایک شہزادہ خوبصور بن جاتا ہے پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ شہزادی بن جاتی ہے اللہ حافظ اس کو لنڈ کر لیجئے گا